بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے اسی جنت کا جس کو رسول اللہ آت اٹھا کے مانگتے لئے اسی جنت کا تذکرہ کرویں جس کے لئے حضور کا اشتیاق تھا اسی جنت کی عرضو کرویں جس کے لئے حضور میں فرمائے جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو تو آج دلیری دی جاری ہے آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی شنا ہوا آپ حضرت شیخ صادی شیرازی فرماتی ہے کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پہشانی رد کے ذاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یہ تو قیامت کے دن اندہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لئے دعا کرتے ایک بندہ تو چھوڑ چھار کے کھڑا اس کے ساتھ قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے مالک اسے معاف کر دے کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا اس کو تجسس تا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلیم ہی دو کہ اللہ بڑا قریب ہے تجھے معاف کر دے گا جب اس نے چھوڑ کے چھاک کر دیکھنا چاہا تو چیخہ نکل گئی کیوں کہ فائزہ ہو آج شیخ عبدالقادر جیلانی یہ ساروں کے تار ہونے والا وقت کا روز شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ نے جنیاد بغدادی کو گلایا حضرت جنیاد بغدادی کہ وہ مامو بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا اللہ اکبر حضور تو حضرت ربیعہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کسرت سجود سے میری مدد کرنا اور پیر کہتا تجھے پڑوا ہی نہیں ہے آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا حضرت جنیاد بغدادی فرماتے ہیں میرے مامو نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وسیعت ہی کی جب ایک وسیعت کی تو میرے پونٹ علی سے زمین نکل گئی کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضور کیوں فرمانے لگے میری بادعامالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے نکار نہ کرتے ہیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اللہ کو خوف اور تمہ میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت